اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید سب ٹھیک ہوں گے مزوں میں ہوں گے خوش آمدید ہے میرے ولوگز میں میرے ویڈیوز میں آپ سب کا چلے جی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں آج سے میرے دعوت والے ولوگز آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے جس میں مزدار مزدار کی ریسپیز آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں نہاری سمپل طریقے سے جیسے کہ سب بناتے ہیں یو جلی یہاں پہ میں نے آئل میں تین سے چار انین فرائی کیا اس میں میں نے ادرلسن شامل کیا وہ تھوڑا سب فرائی کیا اس میں میں نے گوش ٹال دیا تھا تقریباً تری کے جے کے قریب اس کی اچھی طرح سے بنائی کی جب گوش ایک کلر تھوڑا سا چینج ہوا اس ٹیج پہ میں نے اس میں نمک شامل کیا اور دو نیشنل نہاری کے پیکٹ شامل کیا اور اوپر سے میں نے اس میں چکن کیوب شامل کیا چکن کیوب اور چکن پاورڈر کے استعمال میں ریکانوں میں بہت ہوتا ہے کیونکہ اس سے بہت مزدی کا ٹیسٹ آتا ہے یقین جانے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں بہت مزدی کا ٹیسٹ آتا ہے پہلے لوگ چائنہ سالٹ یوز کرتے تھے لیکن اب چکن پاورڈر یا چکن کیوب یہ بھی چائنہ سالٹ والا ہی کام کرتا ہے تو اس کی اچھی طرح سے میں جب بنائی کروں گی جب اس کا آئل اوپر آنے لگ جائے تب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور اس پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی اچھا فورٹی سے فیفٹی منٹس میں اس کا گوش اچھی طرح سے گل گیا تھا اور یہ جو انا بلکل ڈان ہو گیا تھا پھر میں نے آئینڈ پہ جا کے اس میں کیا شامل کیا ہے جس طرح آٹے کا مکسچر بناتے ہیں اور وہ شامل کرتے ہیں اسی طریقے سے آٹے کا مکسچر بنایا وہ شامل کیا اور اس کے شوروے کو گاڑا کیا اور بس نہاری رہی تو وہ والے کلپ جو ہے نا وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا جو میں نے اس میں یہاں پہ شامل نہیں کیا اچھا پیچھے سے جتنا گوش رہ گیا تھا مطلب جو ہاف گوش رہ گیا تھا ٹوٹ کے جی کے قریب مجھے سمجھ نہیں آرتا کہ اب میں اس کا کیا بناوں پھر بس میرے ذہن میں جو فٹا فٹ آیا میں نے کہا ایسی کچھ ہو جو فٹا فٹ ریڈی ہو اور جو آسان ہو جو چیزیں بھی گھر پہ اولی بلو میں نے کیا کیا بس آئل میں میں نے جتنے بھی گرم کڑے مسالے تھے وہ شامل کیا اس کے بعد میں نے لسہ ندرک شامل کیا اوپر سے وہ جت دو کیجی کے قریب گوش رہ گیا تو وہ لے کے اس کی اچھی طرح سے بنائی کی اور کوروہ مسالے کا پیکٹ نکالا وہی میں نے کوروہ مسالہ ڈالا اس میں ایک چکن کیوب شامل کیا اس میں اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کی میں نے کہا ایسی ریسپی ہو جو فٹا فٹ ریڈی ہو کوکر میں ریڈی ہو تاکہ مجھے زیادہ خواری نہ کرنی پڑے اب اس کی اچھی طرح سے بنائی کروں گی اوپر سے میں نے فرائی انین شامل کر دی ہے اور کوروہ میں تو فرائی انین مست ہے اس سے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کچھ لوگ فرائی کر کے اور پھر ٹماٹر کا پیسٹ دونوں ایک ساتھ پیسٹ بنا کے پھر شامل کرتے لیکن میں فرائی انین ڈالتے ہوں اوپر سے نمک ڈالوں گی اس کی اچھی طرح سے بنائی کروں گی پھر ٹماٹر پیسٹ ڈال دوں گی جب تھوڑا سا مسالہ گادہ ہو جائے اور تھوڑا سا بننے لگ گیا اس کے بعد میں اس میں دہی شامل کر دوں گی دہی شامل کرنے کے بعد پھر بھونوں گی اس کے بعد گناہ میں اس پر پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اب ڈاماتر خود اپنا پانی بھی چوڑے گا اور مطلب جو ہے نا یہ اب تقریبا پیسٹ ہے اس میں بھی گوش کل جائے گا اس میں اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اتنا ڈالوں گی تاکہ جو ہے نا اگر میں پریشر ککر کو سیٹی دوں اور یہ جو ہے نا نیچے لگنا جائے تقریبا میں نے اس میں ایک یا دو گلاس کے قریب پانی ڈالایا اور ککر کو بند کر دیا تھا اچھا جی اب یہاں پہ آغوانی پلاو قبلی پلاو کی تیاری چل رہی ہے اس کے لیے کشمی شو گاجر کو جو ہے نا وہ چینے شیرے میں پکایا جا رہا ہے اور اس ٹائم پہ جو ہے نا میں یہاں پہ موجود نہیں تھی میں بنا یہ اس کے بھی کلپ ساپ لکسات اس کی فل ریسپی شیئر کرتی انشاءاللہ موقع ملے نا تو اس کی ریسپی شیئر کروں گی ہماری ایک آغوانی انٹی ہے وہ بہت اچھا پلاو بناتی ہے تو اس کو پلاو دیا ہوا تھا جہاں پارٹی ارینج کر رہے تھے اسی میں وہ بنا رہی تھی پھر فرینڈز ہماری آ گئی تھی وہ سیلٹ وغیرہ بنانے میں بیزی ہو گی تھی بس کچن کچن کا کام وہ کچن کا کام ختم نہیں ہوتا چلے جنب یہاں پہ سیلٹ بن رہا ہے اچھا اغوانی پلاو سے یاد آیا کہ آج کل قابلی پلاو ڈراما کون کون دیکھ رہا ہے بہت زبردست قسم کا ڈراما چل رہا ہے جنہوں نے نہیں دیکھنا سٹارٹ کی ہے وہ دیکھنا سٹارٹ کر لے بڑے زبردست قسم کے اپیسوٹ ہوئے ہیں چار سے پانچ اپیسوٹ ہوئے ہیں لیکن بہت انٹرسٹنگ سٹوڈی ہے یہاں پہ یہی پہ جو ہے نا حال میں جو ہے نا اب ڈیکوریشن کی تیاری چل رہی ہے تو اسی طرح بردے ہو یا پارٹی ہو اسی طرح مل جل کے سارا کام ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے وہ مل جل کے کام کرنے کے پچھا لگی مزہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بچے بھی لگے ہوئے تھے وہ بھی جو ہے کر رہے تھے بیلون کے ساتھ سٹیج وغیرہ تو اچھی طریقے سے بن گیا تھا میوزک بھی لگاواتا تو بڑا زبردست قسم ہوتا ہے کا ماحول بناواتا مطلب ساری دوست ایک ساتھ ہوتی ہے نا بس مجھے اس دن پہ جو ہے نا پاکستان بڑا یاد آیا پتہ ہے کیوں پاکستان یاد آیا مطلب کافی عرصے سے ہم نے پاکستان کی شادی اٹھیننے کی اور آج ہمیں اس دعوت سے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان کی کسی شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم شادی کا کاناکار ہیں مطلب وہ ماحول ایسا بناواتا وہ حال کا سسٹم تھا اور میوزک لگاواتا اور سب اپنی اپنی الگ الگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے نا تو ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان کی کسی شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے ہم نے کوئی شادی بھی اٹینڈ نہیں کی تھی تو بالکل وہی والی جو ہے نا آپ کو فیلنگ آ رہی تھی سب کے بچے چھوٹے اور ہم ساری فرنڈ جو ہے نا ان کا تعلق جو ہے نا بس اسی لیول کے فرنڈز کے ساتھ ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آج تک ہم نے کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی نو دس سالوں میں ہم نے ابھی تک جب سے میں ڈنمارک آئی ہوں نا میرے تقریباً دس سال ہونے والے ہیں اور میں نے کوئی بھی شادی اٹینڈ نہیں کی ان دس سالوں میں تو پاکستان تو یاد آنے ہی تھا خیر پاکستان ہر ایک چیز پہ یاد آتا ہے الحمدللہ ہر ایک چیز پہ لیکن الحمدللہ ہماری دوستیں ہیں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں یاد آتا ہے لیکن وہ زیادہ اتنا فیل نہیں ہوتا اگر ہم اس طرح کے پروگرام ارینج کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ چاہت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور ویسے بھی دو تین سال بعد پاکستان نہ جاؤنا تو آپ کو بس وہی اس کی یادیں اس کی باتیں بار بار دورائی جاتی ہے کہ آؤ آؤ پھر اور بھی یاد آنا شروع جاتا ہے انشاءاللہ پاکستان جائیں گے ایک دن اور کافی ساری شادیاں میں سو گئی یہ کافی سارے فنکشن پاکستان میں جائنا وہ ہم سے رہ گئے اور میں کہتے ہوں پردیسیو کی یہی زندگی ہوتی ہے پیچھے سے سب کچھ انسان جانا وہ بھون جاتا ہے میں دعوت کے ولوگز میں کیا کس سے لہ کے بیٹھ گئی ہوں قسم سے یہاں پہ جانا اب یہ ٹیبل وغیرہ سجے گا اور بس دوبارہ بھوک لگی ہے اس ٹیبل کو دیکھ کے چلے جی آپ لوگ بھی میرے ساتھ یہ ویڈیو انچوائی کریں یہ زندگی اس قسم کا زردہ میں ہماری دوسری فرینڈ ہے اس نے بنایا تھا مطلب صرف میں ہیلپ نہیں کی یہ دعوت کی جو ڈیشز ہے یہ چار تین سے چار بندوں پہ یہ ڈیوائٹ ہوئی تھی اور سب تب جا کے یہ اچھی اور پرفیٹ قسم کی دعوت بنی تو بہرحال بتانے کا مقصد یہی تھا ایک دوسری کی ہیلپ کیا کریں اگر آپ پاکستان میں ہیں اگر آپ دوسرے ملک میں ہیں تو ایک دوسرے کی ہیلپ لازمی کر دیا کریں اسی موقع پہ دوسرے ایک دوسرے کی کام آتی ہے تو چلے جی جیناب اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے نا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اگر میری ویڈیوز پہ ویوز کم بھی آتے تو میرا دل اسی پہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میرا ولوگز بن گیا یہ میری میموری میں رہے گا اور اگر میں نیکس اگر میرے فوٹو سے یہ سارے پکچرز ویڈیوز ڈیلیٹ بھی ہو جائے نا اگر میں اپنا یوٹیوب کھولوں تو میرے اتنے ولوگز بنے ہوئے ایسے ایسے موقعوں پہ جو مجھے یاد دلائیں گے کہ ہاں اس دن یہ ہوا تھا اس دن ہم یہ ملتے ہیں کافی ساری میموریز جو ہے نا مجھے پھر سے ریپیٹ ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں بہت اچھی ولوگ کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اللہ پامان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ